اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں گے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں اگر آپ کو اپنے فون ڈیٹا دوں آپ یقین کریں ہم میں اور انیس بھئی منیجی نہیں کر سکے کالوں کو ہمیں ہزاروں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے پاکستان نے دنیا بھر سے دنیا بھر ہم اس کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کال میری نہیں کر سکے اور میں آپ کے ذریعے اس لیے بھی آپ کے پاس آیا ہوں میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کال کی اور میں جو ہم اس کو ریسیو نہیں کر سکے گا ہمیں وہ ایکسکیوز کریں گے اور انشاءاللہ جو ہم گریجویلی جیسی تھوڑا سا سکون ہوگا لوڈ کم ہوگا تو ہم انہیں پھر جو ہم کانٹیک کریں گے لیکن ہمارے پاس پوری دنیا بھر سے پورے پاکستان کے کونے کونے سے انبیلیویبل اللہ کے کرم سے انبیلیویبل ریسپونس ہے لوگ کہہ رہے ہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح میں نے شروع ہے بات کرتے آ کر ہم نے تو آپ کے کل کیمرےوں کے ذریعے اور میں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کا تمام صحافی برادری کا تمام چینلز کا میں بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے ہماری بات کل جوہے وہ تمام اگنیا میں تمام ایک کونے میں ہمارا ہماری بات پہنچائیے میں ہم میں اور انیز بھائی ہم لوگ تہے دل سے جوہے وہ شکر گزار ہیں میں نے بتا دیا لوگ کہ کون لوگ میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے کالی میں ریسیو ہی نہیں کر پائے میں منیجی نہیں کر پا رہا ہوں میں اور انیز بھائی ہم منیجی نہیں کر پا رہے کالی میں نے بھی نہیں کر پا رہا ہوں میں نے بھائی ہوں میں نے بھائی ہوں میں نے تو آپ لوگ جو چلاتے ہو جو ساری جو ڈاکمنٹس آویلیبل ہیں اور جو چیزیں میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی سچ بولے نا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بار بار جو چیزیں آپ لوگوں نے جو چیزیں دکھائی ہی ہیں جو چیزیں اسٹیبلش ہیں میں نے کوئی کال ڈاکمنٹ تو نہیں دکھایا میں تو کہہ رہا ہوں جو چیزیں کس کی خراب ہو رہی ہے کس کی بن رہی ہے اوپر والی ذات عزت دینے والا ذلت دینے والا میرا ایشو ہی نہیں ہے میں ان ایشوز کے لیے ہمارا ہمیں آئی نہیں ہے آپ لوگ کو شاید نہیں اندازہ شاید ہم اس کام کے لیے نہیں آئے میں سلسلہ بھی آپ کے پاس نہیں آیا ہوں میرے لیے کوئی باغی اور کوئی جو ہے وہ وفادار نہیں ہے سارے لوگ ہیں سب کو میں نے ہم نے ایکولی آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کے ذریعے ہم لوگوں نے جو ہے میسیج دیا ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے تمام لوگ ہیں یہ بھی اس وقت ہمارا ایشو نہیں ہے جیسے جیسے ہیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو جیسے ابھی کے دیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کالوں کو جو ہے وہ نہیں سمال پا رہے اور ہم ان کالوں کو نہیں سمال پا رہے اور جن سے جن سے جن کی جن کی کے تقریباً تمامی لوگوں کی کالیں کالز مس ہوئی ہیں آلموست نائنٹی نائن پوائن نائن نائن پرسنٹ تو میں ان سے معذرت چاہتے ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ ضرور راتے میں جائیں یہ کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں جس طرح عام لوگوں کو ہیں اس طرح سے ہمیں لیکن یہ ہمارا کنسر نہیں ہے موت زندگی یہ میرا کنسر نہیں انیز بھائی کا کنسر نہیں ہے سب کو پاکستان کے مستعدہ قومی مومنٹ کے ورکرز کو اور پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ نہیں دیکھو کہ جو ہے وہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اور صرف اللہ کو اللہ مانو صرف اللہ کو کسی انسان کو خدا مت بناو کسی انسان سے عزت زلت موت کا خوف نہیں کرو اس سے زندگی مت مانگو اس سے رسک مانگو انسان نہیں دینے والا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے کام میں اللہ تعالیٰ کے کام میں عزت دینے والا زلت دینے والا موت زندگی دینے والا موت سے مت ڈرو موت سے مت ڈرو یہ نہ سوچو کہ جو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا ہم یہ کریں گے مرنے کے بعد سب کو اپنی خبر میں جانا ہے وہاں پر کوئی نہیں آئے گا تم نے اپنا رول کیسے پلے کیا یا نہیں پلے کیا تو میں سب کو کہتا ہوں کہ ایک لہمے کے لیے سوچیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اللہ سے ڈریں کسی انسان سے نہ ڈریں یار یہ انویسکیشن آفیس در تھوڑی ہیں کہ یہ بتائیں گے آپ کو تو جی آئی ٹی سے پوچھنا جی آئی ٹی اگر تمہیں ہائی دو جا رہے ہیں جا لوگ نہیں تمہارا نام دکھا دوگے تو پھر یہ تم سے اس طرح کی رپورٹ میں میرا کوئی نام نہیں ہے میں پارٹی کا ڈپٹی کے ایڈمنر تھا میں کہیں آگ لگانے نہیں جا رہا تھا بلکہ لوگوں کو بچانے جاتا تھا مقبول مصطفیٰ کمال انیز قائم خانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں پرس کانفرنس کرنے کے بعد ان کے پاس اس قدر ٹیلی فون کالز اور میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ مینج نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے معذرت بھی ظاہر کی ان افراد تھے جو ان سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ ان افراد کی کالز ریسیف نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ آنیز قائم خانی اور مصطفیٰ کمال ان کے خود کے موبائل فونز پر اس تنی زیادہ کالز آئی ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی بہت زیادہ ٹیلی فون کالز آئی ہیں لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ انہیں اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں اتنی زیادہ لوگ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس تمام صورتحال کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں مصطفیٰ کمال نے ٹی وی کے ذریعے نیوز کے ذریعے ان تمام افراد سے معذرت کی ہے جن کی وہ کال ریسیف نہیں کر سکے مصطفیٰ کمال سے سچا گیا کہ آپ سے کسی بڑے رہنماوں نے بھی رابطے کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے لئے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا رہنما نہیں ہے انہوں نے پورے قوم کو میسیج دیا ہے پورے پاکستان کو میسیج دیا ہے اور جس کے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے ان کے ہمراہ ہو سکتا ہے